ہیلو گائیس تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ کیسے کلے بنا سکتے ہیں بلکل اس طریقے کا جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ لوگ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ کیسے اس کلر کو آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں کلرز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں اس کلے کو تو گائیس ویڈیو کو پورا لاسپ تک دیکھئے گا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو آپ لوگوں کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ گھر میں اسے کیسے بنا سکتے ہیں بلکل easy simple طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو شیمپو چاہے کوئی بھی کیٹہگری کا ہو کوئی بھی کمپنی کا ہو اس کے بعد آپ لوگوں کو لے لینا ہے آٹا کوئی بھی آپ لوگ گھر میں جو آٹا استعمال کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے آٹا اس کے بعد دوستو آپ کو وارٹر لے لینا ہے پانی جو آپ لوگ اپشنل ہے یوز کریں یا نہ کریں مطلب یوز کم کریں اس کا یوز اتنا نہیں ہے وارٹر کا اس کے بعد دوستو ہم لوگ زیادہ تر شیمپو کا استعمال کریں گے اور آپ کو گائز کیسے بنانا ہے کمپلیٹ بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس کے بعد دوستو ایک چیز لے لینے جس میں ہم لوگوں نے شیمپو مطلب ڈالنا ہے اس میں تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں کیا ہے کہ اس میں جتنا بھی مطلب یہ شیمپو ہے جتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں اتنا آپ لوگ شیمپو لے لیں کوئی سستہ لے لیں یہ نہیں کہ آپ لوگ مہنگا لیں تو کوئی بھی ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں آپ لوگ سارا مطلب نکال لیں شیمپو اور یہاں پہ گائز میں نے جتنے بھی شیمپو تھے وہ یہاں پہ نکال لی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل اور اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جتنا بھی آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں کلے تو اس حساب سے آپ لوگوں نے نکال لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آٹا لے لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس میں مطلب مکس کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کتنا اور کیسے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً اتنا بن جائے گا تو ہم لوگ اس میں مکس کریں گے اور اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے تو اس طریقے سے ہم لوگ مکس کر رہے گئی تو آپ لوگ نے تھوڑا سا جو آٹا آپ لوگ نے لینا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ لینا ہے تاکہ جتنا بھی شیمپو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور تقریبا آپ لوگوں نے اس میں تقریبا تقریبا دس مٹ تک آپ لوگوں نے اسے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ جو ابھی پانی بغیرہ ہو تو وہ خوشک ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا آٹا اور لے لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ ہمارے پاس جتنا بھی یہ شیمپو تو یہاں پہ مکس ہو رہا ہے یہاں پہ جتنا بھی آپ لوگ اس میں وارٹر مکس کریں گے وہ تقریبا تھوڑا کر لیں جتنا بھی ہو سکے یہ اپشنل ہے آپ لوگ مکس کریں یا نہ کریں اس کے بعد دوستو دس مٹ کے بعد میں نے بلکل بنا لیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ تھوڑا سا اور آپ لوگوں نے آٹا لے لینا ہے تاکہ جو جتنا بھی اس میں مطلب بھی خوشک ہو جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بلکل آسانی سے اور ایزیلی بن چکا ہے گائز کلے تو آپ لوگ بھی دیکھ سکیں گے گائز ہمارے پاس جو کلے ہے وہ بلکل بن چکا ہے ایزیلی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب گائز بات آتی ہے اس میں کلرز آپ لوگ مکس کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ کلر لے لیں جس میں گائز آپ لوگ کوئی بھی کلر ہوتا ہے جو آپ کو ایزیلی شاپ پہ مل جائے گا اور آپ لوگ اگر یوز کریں گے کلرز کو تو آپ لوگ نے اس میں واٹر مکس نہیں کرنا ہے اگر کریں گے کلرز تو آپ لوگ نے صرف اور صرف آپ لوگ نے خوشک لینا ہے اور اس کے بعد دوستو جس طریقے سے ہم لوگوں نے آٹا مکس کیا ہے تو اسی طریقے سے گائز وہ کر لینا ہے آپ لوگ نے اس کے بعد گائز آپ کا جو مطلب بھی ہے کلے تو وہ اس طریقے سے بن جائے گا کیسے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ ایزیلی بنا سکتے ہیں ہمارے پاس گئیز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جسی مطلب بھی بنا سکتے ہیں گئیز دیکھ سکتے ہو تو اس طرح کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کریے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ